اسلام علیکم میں ہوں محمود صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فیصلہ بار ڈوین میں واقعہ سمندری شہر کا نام سمندری کیسے پڑا اس کے بارے میں دو کہانییں مشہور ہیں پہلی کہانی تو یہ کہ یہاں تین مندر ہوا کرتے تھے کیونکہ فارسی بولچال میں ان تین مندروں کی مناسبت سے اس شہر کو سہ مندری کہا جاتا تھا یعنی تین مندروں والا شہر لیکن یہ نام یعنی سہ مندری بگڑتے بگڑتے سمندری بن گیا اس شہر کے نام کے حوالے سے دوسری کہانی شیٹشاہ سوری کے زمانے کی ہے وہ جگہ جہاں پر اب گوجرہ موڑ ہے بڑے بڑے طلاب ہوا کرتے تھے ڈلی کو جانے والی سواریاں اور کافلے یہاں رکھتے تو دور تک پھیلے طلاب اور بولیاں سمندر کا احساس دلایا کرتی تھی اور کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس جگہ کا نام سمندری پڑ گیا یہاں پر کسی زمانے میں جو تین مندر ہوا کرتے تھے ان میں سے دو کا تو اب نام نشان تک نہیں رہا بس اندازے اور کیافے ہیں کہ ایک مندر شوکت عباد والے محلے میں ہوا کرتا تھا اور دوسرا شاید نہر والی جگہ پر البتہ تیسرا مندر جو چکی بازار میں تھا وہاں پر اب لڑکوں کا پرائمری سکول کھل گیا ہے اس شہر میں ایک گردوارہ بھی تھا ایک ہی اکلوتا گردوارہ وہاں پر اب لڑکیوں کا سکول ہے پرانی امارتیں نئے سانچوں میں ڈھل گئی ہیں بس ایک گھر بچا ہے جس کے ماتھے پر اب بھی مورتی خودی ہوئی ہے یہ شہر تو بہت پرانا ہے مگر سرکار کے کاغذات میں اس کا سن پدائش اٹھارہ سو ستاسی درج ہے تین مندروں اور ایک گردوارے کے علاوہ یہاں کی ایک سمندر صفت شخصیت بھی مشہور ہے یہ ہیں سردار تیجہ سنگھ جو پیدا تو ترن تارن میں ہوئے مگر آبادکاری میں ملنے والی زمین کے باعث یہ اپنے خاندان کے ساتھ سمندری میں آبسے کچھ عرصہ فوج میں نوکری کی مگر پھر دل میں آئی کہ انگریز کی نوکری سے خالصہ پندھ کی خدمت زیادہ بہتر ہے یہ مشنری لوگوں کا زمانہ تھا انگریزوں کے بنائے ہوئے سکول اور ہسپتال لوگوں کے دل جیت رہے تھے اور برسگیر میں عیسائیت زور پکڑ رہی تھی خالصہ قوم نے اپنے مذہب اور معاشرت کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک خالصہ دیوان بنایا تاکہ لوگوں کی خدمت اور ان کی افلاہ کر کے انہیں دوسرے مذہب کی طرف جانے سے روکا جا سکے تیجہ سنگھ خالصہ دیوان کے روح روان تھے اور ان کے کھولے ہوئے سکول اب بھی بہت سے شہروں میں قائم ہیں شروع منی گردوارہ پربندک کمیٹی کی بنیاد رکھنے والے تیجہ سنگھ کو انگریزوں کی مخالفت کی پاداش میں بار بار جیل جانا پڑا چابیوں کے جھگڑے سے جیتو مورچہ کے اکنڈ پاک تک اس پاہی نے پنجاب کی تقریبا سب ہی جیلیں دیکھ رکھی تھی حتیٰ کہ جولائی 1926 کو ان کی وفات ایک جیل میں ہی ہو گی اب دربار صاحب امرت سر میں تیجہ سنگھ سمندری حال ہے جو آتے جاتے لوگوں کو شناخت کی جنگ لڑنے والوں کی کہانی سناتا ہے سمندری سے آگے بڑھیں تو گوجرہ کے راستے میں کئی گاؤں پڑھتے ہیں خوشیارپور کے نارا اور دادا کی یاد میں آباد نارا دادا اور اسیانہ کے نام سے آباد کیسگر سے آگے خوشپور کا گاؤں ہے چاک اکونجا گوگیرہ برانچ کا یہ نام ایک اسائی پادری کی عطا ہے گاؤں کی بنیاد سن 1900 کے لگ بگ فادر فیلکس نے رکھی تھی لیٹن زبان میں فیلکس کے معنی ہے خوشی اسی لیے گاؤں والوں نے مستقبل سے بے خبر اپنے گاؤں کا نام بھی خوشپور رکھ دیا کہنے کو تو ایک صدی پرانی تاریخ میں اس گاؤں کے لوگوں نے بہت سے اچھے دن دیکھے ہیں مگر اب وقت بدل گیا ہے جیسے گاؤں کی بہت سے سڑکیں اور پکڑنیاں چاک میں آ کر ملتی ہیں اسی طرح ظلم اور نائنصافی کی دھیروں داستانیں خوشپور پہنچتی ہیں فیصلہ باد کے بشپ فادر جان جوزف نے آنکھ تو یہیں کھولی مگر دفن یہاں نہیں ہوئے بشپ ہونے کے باعث انہوں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا اور چرواہوں کسی ثابت قدمی کے ساتھ اپنے گلہ کی بیڑوں یعنی اپنے لوگوں کو راستہ دکھاتے رہے مگر آفرین ہے اس عدالتی نظام پر جو راحموں کے صبر کو بھی توڑ دیتا ہے جب انیس سو اٹھانوے میں یقوب مسیح کو ذاتی اناد کی بنیاد پر توہین رسالت کے مقدمے میں بھسایا گیا تو بشپ جان جوزف نے خود اس مقدمے کی پیروی کی انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ چھینوے پرسنٹ مسلمان عبادی کے اس ملک میں چار پرسنٹ اقلیت سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے انصاف تو خیر کیا ملنا تھا پیہ در پہ تاریخوں نے ان کی کمر دھوڑ دی اور آخرے کار انہوں نے سائی والد کی کچھاری میں خود کو گولی مار لی خوش پور میں ان کے خون عرودہ کپڑے دفن ہیں چار سال بعد سپریم کورٹ نے ثبوتوں کی عدم فراہمی کی بنیاد پر یکو مسیح کو رہا کر دیا ایک اور قبر شہباز بٹی کی ہے اپنے نام سے لے کر تعلیم تک شہباز بٹی نے پوری کوشش کی کہ وہ اس معاشرے میں مدغم ہو سکے مگر وہ جن لوگوں کے درمیان رہا انہوں نے اس کی زندگی کی قدر نہیں کی اور نہ ہی اس کی موت کا پرسہ دینے پہنچے خوش پور والوں کو چار مارچ دوہزار گیارہ بھی ایسے ہی یاد ہے جیسے جان جوزف کا جنازہ کیونکہ خوش پور میں انہی دو موقعوں پر اور جان جوزف کے خون علود کپڑوں کے بیچ کئی گمنام تین کالمی خبریں ہیں جن میں معمولی رنجش صرف اس لیے دو سو پچانوے بن جاتی ہے کیونکہ سامنے والا کلمہ نہیں پڑتا خوش پور سے دور اور پاکستان سے بہت دور ایک اور شہر ہے جسے اسلامباد کہتے ہیں اس شہر میں یوں تو پیر مہر علی شاہ اور بری امام جیسے صوفی بزرگ دفن ہیں مگر تصوف کی نعمتیں کچھ زندہ لوگوں کا مقدر بھی ہوئی ہیں جب اٹلی کے اگستانو گٹانو بونو کا تقرر بطور صفیر پاکستان ہوا تو انہیں خوف سے زیادہ تحیر نے گھیر لیا پھر ویزے لگاتے لگاتے ایک دن خوش پور کا کوئی بھولا بڑکا بھی ان کتاروں کے راستے بونو صاحب تک پہنچ گیا خوش پور والے نے صفیر صاحب کو گاؤں مدعو کیا اصلی پاکستان دیکھنے کی دعوت ملی تو بونو صاحب سچ مجھ مان گئے جس دن وہ خوش پور پہنچے گاؤں والوں نے ان کی اس طرح سے توازو کی جیسے فادر فلکس لوٹے ہوں مہمان کی آنکھیں مگر وہ کچھ دیکھ رہی تھی جو اس ملک کے باقی لوگ نہیں دیکھ سکتے خوش پور والوں کی خوشی دیکھ کر بونو کے آنسو نکل آئے ایسے ہی ایک لمحے میں ایک بابا آگے بڑھا اس نے بونو کے ہاتھ چونکر کہا مجھے پتا تھا میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ تم آؤگے اور ہمارا ہسپٹل بناؤگے بونو واپس اسلامباد تو آگئے مگر ان کا دل خوش پور میں ہی اٹک گیا دوست احباب سے مشورہ کرنے کے بعد وہ اس خواب کو سچ کرنے کی جستجو میں لگ گئے آگاسٹو بونو خوش پور کے ہسپٹل سے اب تک ہزاروں مریض شفایاب ہو چکے ہیں یہاں موجود تین ڈاکٹر اور کئی نرسیں دن رات بابا اور بونو کے خواب کو تعبیر عطا کرنے پر معمور ہیں اب بھلے اٹلی میں بونو کی شناخت سفیر کی ہو یہ محض ایک محقق کی خوش پور میں لوگ اسے صوفی سمجھتے ہیں اور بونو بابا کہہ کر پکارتے ہیں میں خوش پور سے چلا تو راستہ دکھاتی سائیکل کی پچھلی بتی پر گول دائرے میں لکھا تھا خداون میرا چوپان ہے یہ تحریر محمد حسن میراز کی تھی اور بڑی خوبصورت تھی اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کروں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ